دوستو روٹی کپڑا اور مکان جیسی بہترین ساماجک فلم میں ستر کے دشک کے بہت سمارٹ اور لمبے چوڑے ابینیتہ منوچ کمار اپنی فلم میں کافی ہینسوم اور دمدار نظر آئے تھے اور ان کی ادائیگی کا تو کیا ہی کہنا جنہیں لوگ آج بھی یاد کرتے ہیں لیکن دوستو آپ ستر کے دشک کے سب سے سندر ابینیتہ منوچ کمار کے بارے میں تو سب جانتے ہیں پر شاید ہی آپ ان کی ریال لائف فیملی کے بارے میں جانتے ہوں کہ ان کے پریوار میں کل کتنے سدرسے ہیں اور وہ سب کیا کرتے ہیں اور کیسے دیکھتے ہیں اگر آپ بھی ان کے پریوار کے سبھی سدرسےوں سے روبرو ہونا چاہتے ہیں تو ہماری ویڈیو کے لاش تک بنے رہیں اور اس سے پہلے ہندی سریما کے بھارت پتر کے لیے ایک لائک جرور کر دیں بھارت کے ویر پتر منوچ کمار کا جنم 24 جولائی 1937 میں پاکستان میں ہوا تھا اور انہیں ملا کر ان کی فیملی میں چھے میمبر ہیں جس میں ان کے ماتا پتا دو بیٹے ان کے دھرم پتنی اور یہ خود شامل ہیں دوستو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ان کے سورگی پتا جی کے بارے میں جن کا نام ایچل گو سوامی ہے جن کی ایک بھی فوٹو انٹرنیٹ پر اپلپ نہیں ہے پتا جی کے بعد بات کریں ان کے ماتا جی کے بارے میں تو آپ کو بتا دیں کہ ان کا نام کرشن کمار گو سوامی تھا جو کی اب اس دنیا میں نہیں رہی اور نہ ہی ان کی کوئی پچر انٹرنیٹ پر اپلپ ہے ماتا پتا کے بعد بات کریں ان کے نیچے جندگی کے بارے میں تو ہم آپ کو بتا دیں کہ انہوں نے اپنے کریئر کی اونچائیوں پر ہی کسی بولیوڈ ابھیریتری سے نہیں بلکہ ایک سیدھی سادھی لڑکی سے اور فلم پروڈیسر شسی گو سوامی سے لو میریج کی تھی جن کے ساتھ آج بھی یہ بہت زیادہ خوش ہے آپ کی جانکاری کے لیے بتا دیں کہ یہ اپنی پیاری سی پتنی شسی گو سوامی کے بیتے سمیے کے ساتھ دو بیٹے کے پتا بنے ہوئے ہیں جن میں ایک بیٹے کا نام کنال گو سوامی اور دوسرے بیٹے کا نام وشال گو سوامی ہے جن میں سے ان کے بڑے بیٹے کنال گو سوامی پیشے سے ایک بولیوڈ ایکٹر ہیں جنہوں نے دو گلاب جے ہند اور کلکہ جیسی بہترین فلموں میں کام کیا تھا اور اب یہ فلحال ساٹھ کے عمر میں اپنی نیجی جندگی میں کافی خوش ہے وہیں بات کریں ان کے چھوٹے بیٹے وشال گو سوامی کی تو وہ ایک پیشے سے فلم نرماتا ہے جنہوں نے بولیوڈ فلم کلک پروڈیوز کی تھی اور اب وہ لائم لائٹ سے دور وہ اپنے نیجی جندگی میں گجر بسر کر رہے ہیں